ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب ایک بار پھر حاضر ہو گئی ہوں ایک اچھی سی چیز لے کے آئی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس مہنگائی کے دور میں آپ کو بالکل فری میں اتنا زبردست سا میں یہ جھاڑو بنانا سکھاؤں گی جس سے آپ آسانی سے صفائی بھی کر سکتے ہیں اور اپنے جالے وغیرہ جو گھر میں لگے ہوتے ہیں وہ بھی اتار سکتے ہیں یہ ہمیں بازار سے اب مجھے لگتا ہے کہ پہلے یہ تھری ہنڈرڈ کا یا فور ہنڈرڈ کا ملتا تھا مگر اب یہ اس سے بھی زیادہ فائیو سکس ہنڈرڈ کا یہ ملے گا بازار سے جو میں آپ کو بالکل فری میں بنانا سکھاؤں گی تو چلیں میرے ساتھ رہیے گا اور اچھا سا ایک جھاڑو بنانا سیکھئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو شیئر ضرور کر دیا کریں سبسکرائب ضرور کر دیا کریں آپ کا بہت بہت شکریہ تو چلیں پھر ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یہ تین میں نے اس طریقے کی بوتل لے لی تھی جو ہمارے گھروں میں آتی ہیں نارمل پیپسی کی کوک کی سپرائٹ کی تو اس طرح کی ہم نے بوتل لے لینی ہے تین یہ ہم پھینک دیتے ہیں اکثر تو ان کو ہم یوز میں لائیں گے اور ہم بالکل اپنے لو بجٹ میں بلکہ بالکل پیسوں کے بغیر ہمیں فری میں یہ چیز بنا کے اور بن جائے گی اور ہم آسانی سے اپنے گھر کی صفائی بھی کر سکتے ہیں اور کافی کام آتے ہیں جالے اتارنے کے لیے بھی ہم سپیشل بازار سے ایک ہم لاتے ہیں اس طریقے کا بنا ہوا کہ جس سے ہم اپنے گھر کے سارے جالے وغیرہ اتارتے ہیں تو وہ ہمیں لانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اتنا مہنگائی کا دور ہے ہم گھر میں اگر اس طریقے کی چیزیں بہ آسانی بنا سکتے ہیں بنا لیں گے تو ہم یہ پیسے بھی ہم سیو کر سکتے ہیں تو چلیں دیکھ لیں کہ میں نے تین اس طریقے کی بوتل لی ہیں اور یہ بوتل کی جو بلکل لکیر ہوتی ہے نا اینڈ پہ اس لکیر سے ہم نے اس کو کاٹنا ہے چھوری سے کاٹ لیں کینچی سے کاٹ لیں میں تو گرم کر کے یہ چھوری کو تھوڑا سا گرم کریں گے تو یہ آسانی سے کر جائے گا اور یہاں یہ کینچی سے بھی آسانی سے کر جاتا ہے جہاں یہ بلکل ایک لائن بنی ہوتی ہے بوتل کے اینڈ پہ تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہم بوتل کے اینڈ سے یہ بلکل لائن کے اوپر اوپر لائن تک ہم نے اس کو کاٹنگ کرنا ہے تینوں بوتل جو ہیں تینوں کو ہم نے اس طریقے سے اتنا اتنا کاٹنگ کر لینا ہے دیکھ لیں کہ بکایا اس طریقے کی بوتل رہ گئی تینوں کو ہم نے ایسے کاٹنگ کر لینا ہے بلکل یہ لائن جو نظر آ رہی ہے اس لائن کے اوپر اوپر ہم کاٹنگ کر لیں گے اور دیکھیں تینوں کو میں نے کٹنگ کر لیا اب اس کو آگے کیسے کٹنگ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی رہوں گی ساتھ ساتھ ہی آپ دیکھے گا اس طرح کی فضول جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لا کے پھینک دیتے ہیں ان سے اتنی زبردست چیزیں بنتی ہیں کہ بہت ایزی اور اس سے ہمارے کاموں میں کتنا آسانی ہو سکتی اور ہم کتنی سیونگ کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں تک یہ جو لائن ہے یہاں تک یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اس لائن تک ہم نے نیچے سے یہاں سے کٹنگ کرنا سٹارٹ کرنا ہے تو ہم نے اس لائن تک کٹنگ کرنا ہے دیکھیں یہ جو لائن ہے یہاں تک کٹنگ کرنا ہے اور یہاں یہ اتنا اتنا ہم نے اس کو کٹنگ کرنا ہے اور کٹنگ کیسے کرنا ہے کہ بلکل باریک باریک سٹرپس اس کی کٹنی ہے ہم دیکھیں جیسے میں کٹ رہی ہوں اس طریقے سے جتنی اگر ہم پتلی کٹیں گے نا اتنا ہی بہت اچھا بنے گا جھاڑو بن کے بہت اچھا تیار ہوگا اور اس سے اتنی اچھی نیٹ صفائی ہوگی یہ دیکھ لیں ہم نے ذرا چوڑا نہیں کاٹنا اس کو موٹا نہیں کاٹنا پتلی پتلی سی اس کی سٹریپس کاٹنی ہے تھوڑا سا مشکل ہوگا مگر آپ آرام سے بیٹھ کے جب آپ کو فارق ٹائم ملے آپ روزانہ آپ تھوڑا سے فارق ٹائم میں ایک بوتل بنا لیں دو کاٹ لیں تین کاٹ لیں جب پوری تین بوتلوں کو آپ اس طریقے سے کاٹ لیں گے پھر آپ ایک دن بیٹھ کے تو آپ یہ آرام سے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں تینوں بوتلوں کو میں نے اس طریقے سے پتلی پتلی سٹریپس کاٹنی ہے جہاں تک یہ لائن لگی ہوئی ہے تو یہ دیکھ لیں کہ میں نے یہ تینوں بوتلوں کو زبردست کتنا اچھا اور میں نے باریک باریک کاٹ ہے اور جتنا آپ باریک کاٹیں گے اتنا اچھے طریقے سے اس کی صفائی میں ہمیں مسئلہ کوئی نہیں ہوگا آسانی سے صفائی ہو جائے گی اور جو جالے ہیں دیواروں پہ چھتوں پہ آگے پیچھے جو جالے ہو جاتے ہیں ہمارے تو وہ جالے جب ہم اتارتے ہیں تو وہ آسانی سے ہو جائیں گے تو یہ تین بوتلیں ایک بوتل کو ہم نے دو بوتل کو دیکھیں یہاں سے اتنا ہم نے کاٹنا ہے اس کا اس سائٹ سے بھی مو والی سائٹ سے جہاں پر ڈھکن لگا ہوتا ہے ہم نے آپ دیکھ لیں کہ اتنا اتنا کاٹنا ہے جتنا میں کاٹ رہی ہوں دیکھ لیں کہ گرم کر کے میں تو چھوری سے کاٹ رہی ہوں اس طریقے سے ہم نے اتنا اتنا اس سائٹ سے بھی دو بوتل کو جو وہ کاٹ لینا ہے ایک بوتل کو ہم نے چھوڑ دینا ہے ایک بوتل کو ہم نہیں کاٹیں گے دو بوتلوں کو ہم کاٹ لیں گے اور ایک بوتل کو ہم دھکنے کے ساتھ ہی وہ رکھیں گے تو آپ بھی اس طریقے سے بنا لیا کریں کافی چیزیں بن جاتی ہیں اس طریقے سے ہم بہت کم بجٹ میں رہ کے اور فری میں ہمارے گھر ویسے بھی یہ چیزیں آتی رہتی ہیں کافی چیزوں کے ڈبے آتے ہیں کافی چیزوں کے باکسز آتے ہیں ایسے ہم کئی بار کھانے منگواتے ہیں یا وہ ہمیں ڈبے وغیرہ بچ جاتے ہیں تو کافی ہم اس طریقے کے ارگنائزر بنا سکتے ہیں اور بھی بہت سارے اچھی اچھی ویڈیوز میں لے کے آنے والی ہوں آپ کو بہت آسان طریقے سے میں بتاؤں گی کہ آپ کیسے یہ سب چیزیں بنا سکتے ہیں اور اپنے پیسوں کو سیو کر سکتے ہیں تو اتنا جتنا میں نے یہ اس بوتل کو کاٹا ہے آپ ہی اتنی دو بوتلوں کو آپ اتنا اتنا کاٹ لیں گے اوپر سے بھی یہ دیکھ لیں اس طریقے کی شیپ ہو جائے گی اس کی بس بالکل اتنا ہم نے کاٹنا ہے دو بوتل کو ہم کاٹ لیں گے اور تیسری بوتل کو ہم پورا ہی رکھنا ہے ہم نے اس کے اوپر ڈھکان لگا کے تیسری بوتل کو دیکھ لیں ہم نے ویسے ہی رکھنا ہے اب جو یہ دو بوتل جو ہم نے یہ کاٹی ہیں ان کو اس طریقے سے آپ نے پکڑنا ہے اور اس کو پکڑ کے جو ہم نے نہیں کاٹی بوتل اس کے اندر آپ اس طریقے سے ایڈجسٹ کر لیں گے کہ تاکہ ہم نے یہ ایڈجسٹ ہم کیوں کر رہے ہیں کہ یہ ہم تھوڑا ہیوی بنانے کے لیے کہ جتنا آپ ہیوی جھاڑو بنانا چاہتے ہیں آپ اتنی میں نے تین بوتل لیئے ہیں آپ چار بھی لے سکتے ہیں پانچ بھی لے سکتے ہیں اور یہ دیکھ لیں اس طرقے سے اس کے اندر ہم نے اس کو ایڈجیسٹ کر لیا ہے کہ تاکہ ہماری آگے سے جتنی ہم نے سٹریپس کاٹی ہے یہ تھوڑی گھنی ہو جائیں گی تو ہمارا جھارو تھوڑا اچھا ہیوی جھارو بن جائے گا اور اس سے اچھے طرقے سے صفائی ہو جائے گی یہ دو بوتلوں کو اس طرقے سے پکڑ کے دیکھیں میں نے ان کو اس طرقے سے ایڈجیسٹ کر لیا اس بوتل میں تھوڑا سا اس کو یہاں سے دبائیں گے تو یہ اس طریقے سے دب جائے گا دیکھیں دب گیا اور کتنا اچھے سے اندر میں نے وہ دو بوتل جو تھی ان کو فکس کر دیا اور یہ ایک بوتل کو ہم نے یہاں سے نہیں کٹا یہ پوری ہم نے فل لینی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ اس جگہ پہ ہم نے تین سراخ کر لینے ہے یہ میں آپ کسی بھی چیز سے آپ گرم کر کے اس طریقے سے اس کے سراخ کر لیں گے ایک درمیان سے کریں گے اور دو ہم سائیڈ پہ کریں گے ایک ایک سائیڈ پہ کریں گے اور دوسرا پھر ہم تین سراخ ہم نے کر لینے ہے کیونکہ ان کو ہم نے اچھے طریقے سے یہاں سے باندھنا ہے اگر ہم نہیں باندھیں گے تو یہ ظاہری بات ہے یہ تینوں علیدہ ہو جائیں گے اور یہ ایک ساتھ اکٹھے نہیں رہیں گے یہ تینوں علیدہ علیدہ ہو جائیں گے تو اچھے طریقے سے ہم ہمارا یہ جھاڑو نہیں بنے گا تو ہم نے تینوں کو اکٹھا پکڑ کے تو ہم نے دیکھ لیں اس طریقے سے سراخ کر لینے ہے تین سراخ کریں گے اور آپ اس میں ان کو آپ کسی مضبوط سا دھاگہ ہو اس سے بھی بان سکتے ہیں وائر کوئی ہو وائر سے بھی آپ اچھی طریقے سے بان سکتے ہیں کوئی آپ اس میں پیچ اور نٹ پیچ سے بھی آپ اس کو بان سکتے ہیں یہ میں نے یہ ٹوٹی ہوئی پرانی چوڑیاں تھی میری یہ دیکھ لیں اس طریقے کی میری میٹل کی چوڑی تھی تو میں نے اس چوڑی سے ہی میں نے تو اس کو مضبوط کر لیا چوڑی کو میں نے دیکھیں سراخ میں ڈال کے اس کو دوسری سائٹ سے مور دیا ہے تو اس طرح یہ دیکھ لیں سب سراخوں میں سے ڈال کے تو ان کو دوسری سائٹ پہ مور دیا ہے تو اب اس بلکل اس شیپ میں آگیا ہے جھاڑو دیکھیں بلکل شیپ میں کتنا اچھا شیپ میں آگیا ہے تو آپ وہ نٹ اور پیچ بھی اس میں لگا سکتے ہیں آپ اس کو کسی وائر سے بھی کر سکتے ہیں اور اب جو یہ دھکن تھا دھکن کو بھی ہم نے اس طریقے کا آپ کے پاس کوئی بھی ڈنڈا ہو پلاسٹک کا ڈنڈا ہو لکڑی کا ہو یا آپ کے پاس پرانے وائپر کا یہ ٹوٹا ہوا ہو سٹک ٹوٹی ہوئی ہو یا کوئی بھی اس طریقے کی کافی گھروں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم نے وہ یوز کرنی ہے اور یہ جو دھکن ہے دھکن کو ہم نے اس کے مطابق اندر سے اس طریقے سے کاٹ لینا ہے دیکھ لیں کہ اس کا اتنا پیس نکال لینا ہے تاکہ ہمارا جو یہ سٹک ہے اس کے اندر آرام سے ایڈجسٹ ہو جائے اور ہم نے اس طریقے سے دھکن میں یہ سٹک کو ایڈجسٹ کر لینا ہے اور یہ دھکن دوبارہ ہم نے اس کے اوپر بوتل پہ لگا دینا ہے دیکھیں کتنی آسانی سے یہ ہمارا اس کے اوپر اسی طریقے سے لگ جائے گا جس طریقے سے یہ بوتل کے اوپر لگا ہوتا ہے اور یہ بہت مضبوطی سے لگ جاتا ہے یہ دوبارہ کھلتا بھی نہیں ہے دیکھیں کتنی مضبوطی سے لگ گیا ہے اور یہ بالکل زبردست ہو گیا ہے یہاں سے اب اس نے بالکل نہیں نکلنا اچھے طریقے سے مضبوط ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں بڑا مضبوط یہ بن گیا ہے اور دیکھ لیں یہ تو گھر میں پائپ سا میرے پڑا ہوا تھا تو میں نے وہ ہی لے لیا ہے آپ کوئی بھی لکڑی کا بھی اس میں وہ لگا سکتے ہیں ڈنڈا لگا سکتے ہیں یا آپ کوئی بھی وائپر ہوتے ہیں یہ پرانے جھاڑو کے ہمارے پاس یہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں پڑی ہوئی اس طرح کی سٹکس پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ ان کو پھینکا نہ کریں یہ جتنی بھی ہماری فالتو چیزیں ہوتی ہیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں تو ہم ان کو پھینک دیتے ہیں آپ پھینکا نہ کریں تو اس سے ہم کافی ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہیں اور یوسفل ہوتی ہیں تو یہ جہاں سے یہ ہماری چوڑی نظر آ رہی ہے یا وائر نظر آ رہی ہے تو وہ ہاتھ پہ نہ لگے تو اس طرح سے میں نے سب کی اوپر ٹیپ لپیڈ دیئے آپ کو اسی بھی موٹی ٹیپ اس کی اوپر اس طریقے سے سروشن ٹیپ جو ہوتی ہے وہ لپیڈ دیں اور دیکھیں ہمارا کتنا اچھا زبردستہ بلکل فری میں بن کے تیار ہو گیا جالے اتاریں گھر کی اچھے سے صفائی کریں جھاڑو لگائیں اور یہ آپ کا بلکل فری میں بن کے تیار ہو گیا زبردستہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یہ کوشش اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ایک بار دوبارہ حاضر ہو جاؤں گی اللہ حافظ بائی بائی